پاکستانیوں کو بیرون ملک سے فون لانا مہنگا پڑ گیا ایف بی آر نے موبائل فون ریجسٹریشن سے دو ارب نوے کروڑ روپے کا اضافی ٹیکس وصول کر لیا مزید جانتے ہیں نمائندہ 24 نیوز وقاس عظیم سے جی وقاس موبائل سارفین کا کیا کہنا ہے؟ جی دیکھیں موبائل فون پاکستان میں ہر شخص کی ضرورت بنتا جا رہا ہے اور خاص طور پر جب پاکستانی بیرون ملک جاتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بیرون ملک سے کم از کم ایک موبائل فون فری لے کر آئے لیکن اب پاکستان میں موبائل فون فری لانے کے جو مزے تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ایف بی آر نے اس کے اوپر اضافی ٹیکسز لگا دیے ہیں ایف بی آر کا یہ کہنا ہے کہ نوہ مالی سال کے پہلے نوہ ماہ کے دوران تقریبا گیارہ لاکھ اٹھتر ہزار پاکستانی بیرون ملک سے آئے ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ ایک ایک فون لے کر آئے ہیں اور ان کے اوپر جو اضافی ٹیکس مصول کیا گیا ہے وہ تقریبا دو ارب اور نوے کروڑ پے کا ہے گزشتہ مالی سال کے دوران ایف بی آر نے تقریبا بارہ لاکھ سے زیادہ فون موبائل فون کی ریڈیسٹریشن کی تھی اور ان کے اوپر تقریبا پانچ ارب اور بیس کروڑ پے کا ٹیکس مصول کیا تھا اور روہ مالی سال کے پہلے نوہ ماہ کے دوران ایف بی آر نے تقریبا آٹھ ارب اور دس کروڑ پے کا ٹیکس مصول کیا ہے جو کہ گزشتہ مالحسال کی نسبت تقریباً دو ارب اور نوے کروڑ پر اضافی ٹیکس وصول کیا گیا ہے جو ساری فین یہاں پر آتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی اے کے جانب سے جو اضافی ٹیکس لگائے گئے ہیں ان کی وجہ سے ان کو پریشانی ہوتی ہے اور جو ریجسٹریشن کا پروسس ہے وہ بھی بہت مشکل ہے ایف بی آر نے جو ٹیرف لسٹ جاری کی ہے اس کے مطابق اگر تیس ڈالر مالیت کا ایک موبائل فون ہے تو اس کے اوپر تین ہزار روپے ٹیکس لگائے گئے ہیں اور اگر ایک سو ڈالر مالیت کا ایک فون ہے تو اس کے اوپر دس سے لے کر پندرہ ہزار روپے کا اضافی ٹیکس ہے اسی طرح اگر کسی موبائل فون کی مالیت پانچ سو ڈالر ہے تو اس کے اوپر تیس ہزار سے لے کر پینتیس ہزار روپے کا ٹیکس ہے اور اگر کوئی موبائل فون پانچ سو ڈالر مالیت سے زائد کا ہے تو اس کے اوپر جو بہت شکریہ آپ کا